بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منظہ عن العیوب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے سائن بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اس سلسلے میں ہماری نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری اور مقدس جذبے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا حصول اور حدیف پاک کا مفہوم ہے کہ فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ مسلمان کی غمخواری کی جائے اس کی دل جوئی کی جائے اس کے دل میں خوشی داخل کی جائے تو آپ سائن بھائیوں کے لیے اور جو پریشان حال ہیں ان کو ہم روحانی علاج پیش کر کے ان کے لیے دل جوئی کا سامان کر کے کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مخفرت فرما دے آئیے میٹھے میٹھے سائن بھائیوں اور مدین چینل کے ناظرین اب ہم آپ کے فون کاؤس کی طرف بھی بڑھیں گے اور اس سے پہلے ایک مبلغ دعوت سامی کے فیک ہم بات شیئر کر لیتے ہیں کہ آج کل عموماً پچھلے دنوں میں اس طرح کا مسئلہ آیا تھا کہ بعض کپڑے علماری میں رکھتے ہیں استعمال کرتے رکھتے ہیں وہ پھڑ جاتے ہیں ان میں سراخ ہو جاتے ہیں تو ایسا کوئی حل سب سے پہلے اس کے اسباب مختصراً بیان کر دیئے کیا اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح علماری میں تیہ کیوئے کپڑے پھڑی آتے ہیں لٹکائے ہوئے کپڑوں میں سراخ ہو جاتے ہیں سکھانے کے لئے رکھتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں یا ان میں جو ہوتا ہے تو کپڑے کڑی آتے ہیں پھڑی آتے ہیں جی بات بلکل آپ کی درودت ہے ایسا بہت سوکو ہوا بھی ہے اور اس طرح کے بہت سارے کیس تعویزات کے بستوں پر آتے ہیں سبج میں یہی آتا ہے کہ فی زمانہ سنتوں سے دوری اور یوں سمجھنے کے بیعملی کا دور دورہ ہے اللہ پاک کرم فرمائے ہمیں سنتوں کا پابند بنائے جیسے کہ بعض وقت تو یہی ذن جاتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے تو ہمارے کپڑے پھٹ گئے ہیں یا مطبی کیا کیا وجہیں ہو گئی ہیں تو ہی ہمارے مطبی کے کپڑے گھائی بھی ہو جاتے ہیں یہاں سے گھڑ لگ جاتے ہیں تو بہت زیادہ گھوڑ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہم سنتوں کو مطبی کے پسے پشت ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری آفتیں ہم پر آ جاتی ہیں سنتوں میں حکمت بھی ہے الحمدللہ اب جیسے مثال کے طور پر روایتوں میں آتا ہے کہ جو بھی تقریم والا کام ہے وہ سیدھی ہاں سے شروع کیا جائے اب ہم کپڑے جب تبدیل کرنے لگیں تو بسم اللہ پڑھ کر ہم مطبی کپڑے جو تبدیل کرنے ہیں بسم اللہ شریف پڑھے بغیر جو کپڑے پہن لے تو کچھ شیطان اس کے بات کرتا ہے اس طرح ایسا ہے کیونکہ جب ہم مطبی کپڑے تبدیل کرتے تو بسم اللہ شریف پڑھتے کہ سادھی جب ہم کپڑے تبدیل کریں گے تو شیطان اسے ہمارا پردہ ہو جاتا ہے جننات اسے بھی ہمارا پردہ ہو جاتا ہے اور جب بغیر بسم اللہ کے کرے گا تو وہ شیطان بغیرہ وہ مطبی کھل کر ہمیں دیکھتے ہیں اسی طرح پھر یہ کہ ہم سیدھا ہاتھ پہلے اسین میں داخل کریں پھر الٹا ہاتھ پھر اسی طرح ہم کمیس پہنیں اسی طرح جو بیٹھ کر پاجامہ یا شالوار پہننے کا حکوم ہے اسی طرح ہم پہنیں بساوقات وہ کپڑے بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں جس طرح آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جننات عاشق ہو جاتے ہیں بساوقات انسانوں کا اگواہ کر کے لے جاتے ہیں تو اس طرح ان کے کپڑوں پہ بھی عاشق ہو جاتے ہیں کپڑے استعمال کرتے ہیں تو بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت اچھے کپڑے پہنیں آپ پہننے کے دوسرے دن دیکھیں تو کپڑے پھڑ چکے ہوئے ہوتے ہیں کٹ لگے ہوئے ہو چکے ہیں تو اب یہ وجہ یہی ہے کہ اسے شیاطین استعمال کرتے ہیں اور اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے ہمارے لئے اور یہی ہے کہ اگر ہم مطلب ہے کہ اس سنت کو بلکل ہم عملی طور پر جامعہ پہنا ہے نا تو انشاءاللہ ہماری یہ چیزوں سے کافی حفاظت ہو جائے گی بساوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا کپڑے پہننے کے بعد حالت گھیر ہو جاتی ہے اب یہ کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چکرانے لگ جاتے ہیں یا ہاتھ پر مرنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ہو جاتے ہیں کیا ہوگی اچھانک سے کیونکہ اس میں جنات کے اثرات ہا چکے ہوتے ہیں وہ پہننے کے بعد تو یہ پروبلم ہو جاتے ہیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کر اتاریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کر پہنیں گے تو انشاءاللہ ہر آفت سے ہر شریعت جنات اور شہیاتین سے ہماری حفاظت ماشاءاللہ مرنی چینل کے وہ ناظرین جن کو یہ شکایت تھی کہ ان کے کپڑے کڑی آتے ہیں پھڑی آتے ہیں انہیں اس کا حل مل چکا امید ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کے کپڑے بھی شیعتین کے دس بر سے محفوظ رہیں گے آئیے اب آپ کی فون کا اس کی طرف بڑھتے ہیں سنتے آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وسلم یہ کا نام ہے محمد بلال والدہ کا نام ہے فرزانہ دو سال تقریباً ہو چکے ہیں کٹڑی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور جوب نہیں کوئی لگ رہی تو یہ اس کا پتہ کرنا تھا کیا رکاوٹ ہو جائے رہے ہیں ٹھیک ہے بلال بھائی ابھی آپ کو اس کا حل بھی بتاتے ہیں اس کا استخارہ بھی کرتے ہیں مزید قول چلا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دانش بارکان لہور سے میری امی کو کہلہ یہ ارکان ہے اس کا لائے بتا دیں ہم نے بہت علاج کر رہا ہے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں دانش بھائی مزید قول چلا دیئے نمک کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے بلال بھائی ان کے دو سال ان کی سٹڈی کمپلیٹ ہو چکے دو سال سے روزگار نہیں تو ان کے حوالے سے استخارہ کر کے روحانی علاج اشارت فرما دیا ہمارے زرداد خان بھائی یہ نمک کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے دانش بھائی ہمارے جنہوں نے ہمیں فرمایا کہ والدہ کو کالا یرکان ہے جس کا کوئی اچھا روحانی علاج ہو تو اشارت فرما دیجئے انشاءاللہ جب میں آرز کرتا ہوں میرے شیخی طریقہ تمہیں سنت کے رسالے بیمار عابد کے سفہ نمبر انتیس کے اوپر یہ روحانی علاج موجود ہے وہاں بھی دیکھ لیجئے گا اور آپ سماد بھی فرما لیجئے بہت پیارا روحانی علاج ہے سورة البینا سورة البینا یہ لکھ کر تعویز بنا کر گلے میں پہنا دیجئے انشاءاللہ ہلعزیز یرکان جاتا رہے گا تو اس کی کوئی احتیاطیں سورة بینا ایک میں اس میں زیر زبر پیش لگانے ہوں گے اور رموز وقاف اس میں وغیرہ جو علامات ہوتی ہیں وہ لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے جو دائرے والے حرف ہوتے اس کا خیال کیا جائے گا جی جی میم ہو گیا ہاں ہو گیا واو ہم لکھتے ہیں اس کے اندر دائرہ ہوتا ہے فا لکھتے ہیں اس میں دائرہ ہوتا ہے تو اس کی احتیاط کے ساتھ اس کو تحریر فرمائے اور حرکات ہوتی ہیں زبر زیر پیش جذب وغیرہ تو ان کو یہ نہیں لاننی بغیر حرکات کے اس کو تحریر فرمانا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارے تعویز آتے ہیں تاریہ کے بستے پر بھی اس کے حوالے سے الحمدللہ تابعی محاصر بھی رابطہ فرمائے تابعیز بھی حاصر فرمائے ماشاءاللہ آپ نے سمات فرمایا دانش بھائی والدہ کے لیے آپ کا روحانی علاج ارس کیا گیا اور آپ کو میں ارس کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدن کافلے میں سفر کیجئے وہاں جا کر دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ وہاں جا کر والدہ کی شفایہ بھی کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی آپ کو اب آئیے جن حسین بھائیوں کے استخارے ہونے تھے ان کے استخاروں کا جواب بھی سنتے اور ان کے روحانی علاج بھی مبلغی دعوت اسلامی سنتے بلال بھائی فرمایا جواب نہیں لگ رہی ان کی دو ساتھ سے بلال بھائی بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرم فرمائے پریشان نہ ہوں بلال بھائی انشاءاللہ اسباب بن ہی جائیں گے آپ نماز و وغیرہ کی پابندی بھی کریں سنتوں کی پابندی کریں انشاءاللہ آپ کے کام بنتے ہو نظر آئیں گے فرما آپ پر کوئی جادو یا کوئی کسی قسم کے اثرات وغیرہ نہیں ہے پرحال آپ کے آزمائش کا ایک اشارہ ہے تو آپ کو ایک وظیفہ بھی دیا جاتا ہے اسے آپ چاہیں تو اگر مدنی چینل پر آپ حاضر ہیں تو اسے آپ لکھ بھی لیں اور امیر علیہ السنت بھی لکھے ہوئے ہیں تو اسمس آپ کو ایک وظیفہ میں دے رہا ہوں کہ دو رکعت نفل آپ نے پڑھنی ہے اور سلام پھرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو ایک سو بیاسی بار پڑھنا ہے آپ نے اور پھر اپنے حاجت اللہ کی بارکہ میں پیش کرنی ہے اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ آپ کا کام جل بنتا وہ نظر آئے گا اچھا یہ زرداد خان بھائی ان کے لئے جو کام انہوں نے بتایا تو اس کے مطابق تو یہ ان کے لئے کرنا بہتر ہے ماشاءاللہ یہ یاد اکھیے گا جنجنس سائے بہن کے استخارے ہوئے کہ استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے آئیے مزید آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں سنتے ہیں آپ ہم سے کیا روحان علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے نام ہے محمد عطیق میری والدہ کا نام ہے شہناز بی بی اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک میں بہت سریشان رہتا ہوں دوسری بات کے جو بھی کام کرتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا کوئی نوکی رکاوٹ پڑھ جاتی ہے اور ایک دوسر ننات مجھے نوکری ملتی ہے پڑھا لکھوں میں جس جگہ اپلائی کرتا ہوں وہاں کوئی اجیکشن نہیں ہوتا ہے اب ان دنوں میں میرے باہر بھی اپلائی گیا اب اس لئے جانے کے لئے اور میرا جانا باہر بہتر ہے یا نہیں بہتر اچھا تیک بھائی اس میں آپ نے اپنے کئی مسائل بیان کیے کہ آپ پریشان ہیں نوکری نہیں لگتی ہر کام میں رکاوٹ ہے یہ اس کا بھی استخارہ کر کے آپ کو جواب دیں گے اور آپ نے یہ بھی جانا چاہا کہ آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے بھی استخارہ کر لیں گے اب کس ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے مزید قول چلا دیجئے ہمش شہزاد اتاری مدینہ سرولیہ ملتان شتیق سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں ان کو دورے پڑھتے ہیں اور پہلے دورے پڑھتے تھے تو ایک یا دو منٹ کا دورہ پڑھتا تھا اب تقریباً پندرہ یا بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ بھی پاس زکاة لگ جاتا ہے تو اس کے لئے روحانی علاج بھی بتا دیں اور اس کا استخارہ بھی کر دیں محمد عاصف نام ہے ان کا اور ان کی والدہ کا نام ہے دورہ بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو ان دوروں سے نجات عطا فرما دیں ان کو شفاہ عطا فرمائیں ابھی آپ کے عاصف بھائی کا استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید قول چلا دیجئے سید عظیر عباس بہو رہا ہوں گجرات سے میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں ہر جگہ ہر کوشش کر چکا ہوں میرا مسئلہ کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا ہے کسی روزگار کے لیے جاتا ہوں آگے سے شواب دے رہتے ہیں دو تین دن کے لیے دلاتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہے میرا نام سید عظیر عباس ہے والدہ کا نام سیدہ سکینہ بھی بھی ہے سید عظیر عباس بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جل حلال و آسان روزگار اطاف فرما دے استخارہ کر کے آپ کا روحانی علاج ارز کرتے ہیں مزید کول چلا دیئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام اسمانتہ رہی ہے میری والدہ کا نام شہناز بھی ہوگا میں استخارہ کر بنا جاتا ہوں میں دردی کا کام کرتا ہوں میں شوڑ کر مکینیکل کا یا لیکٹریشم کام کرنا جاتا ہوں اس کے بارے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو ارز کرتے ہیں کہ آپ کے لئے مکینیک کا کام بہتر ہے یا آپ کے لئے درزی کا کام بہتر ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے اسلام بھائی تھے اتیق بھائی یہ پریشان ہے کام میں رکاوٹ ہے اور نوکری نہیں لگ رہی ہے بہرین جانا چاہ رہے ہیں وہ بہتر ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ پھر ہمارے آصف بھائی ہیں ان کے بھائی نے بطا نمائندہ بن کے کال کی ہے کہ ان کو دورے پڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات دورہ بیس بیس منٹ کا دورہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے یہ جو اسلام بھائی ایک اور ہیں کہ انہوں نے عظر عباس نام بتایا تو یہ ان کا روزگار ہی نہیں لگ پا رہا اور پھر ہمارے ایک اور اسلام بھائی جنہوں نے اپنا نام اثمان بتایا یہ کیا کام کریں درزی کا کام کریں یا میکینک کا کام کریں تو اس حوالے سے روحانی علاج کا ترکیب استخارہ وغیرہ فرما دیجئے انشاءاللہ یہ ہمارے ایک قصہ ہیں بھائی جنہوں نے فرمایا کہ ان کے بھائی کو دورے پڑ رہے ہیں تو ان دوروں کے حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج جو مطلب کہ اس پر کیا جا سکے اور ان کے یہ دورے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں اور کوئی ایسا روحانی علاج اللہ تعالیٰ نے شفاہ آتا فرمایا انہوں نے دورے سے مطالق یہ نہیں بتایا کہ دورے ہیں کون کس قسم کے مرگی بعض وقت وہ مرگی کے بھی ہوتے ہیں تو اومن جو دوروں کا جب تذکر آتا ہے تو یہاں وہی دورے مراد لے جاتے ہیں کہ جس میں ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں جس میں آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں زبان یا تو دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے یا مو سے جھاگ آنے لگتا ہے اور اسے مرگی کے دورے کہا جاتا ہے تو اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج ہو اومن بچوں کو ایک زبردست ایک علاج ہے جب بچہ جو بچہ پیدا ہو اس کے سیدھے کان میں اگر اذان اور الٹے کان میں اگر اقامت کہہ دی جائے تو ساری زندگی انشاءاللہ عز و جل وہ مرگی کے مرض سے محفوظ رہے گا اس مرض کو امو صبیان بھی کہا جاتا ہے جو یہ عمل کر لے گا اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ بچہ اس مرض سے محفوظ رہے گا تو جس کے ہاں ولادت ہو اس کو چاہیے کہ وہ سیدھے کان میں اذان دے لے اور الٹے کان میں اقامت کہہ لے تاکہ اس کے بچے اس مرض سے تا عمر تا حیات محفوظ رہ سکیں جی جی ایک روحانی علاج مرگی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ سورت شمس ہے تیسے پارے کے لیے وشمسی و دکھاہ و دکھاہ یہ پوری سورت جو ہے اچھے کسی پڑھنے والے سے جو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائی کے ساتھ مخارج کا خیال کرتے ہوئے قواہت کا خیال کرتے ہوئے پڑھے جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑھے اس وقت پڑھ کر ان کے اوپر ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ عزوزہ اس کی برکت سے بھی یہ مرگی کا دورہ جلدی افاقہ ہو جاتا ہے الحمدللہ یہ الحمدللہ میرے شیخ طریقہ زمین سنت کے رسال بیمار عابد میں بھی موجود ہے اور مہا سے بھی دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ دیئے کہ مختصر سا وظیفہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے جب دورہ پڑھے اس وقت تیہتیس مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہو سکتے ہیں ان کے موہ میں اس کے قطرات وہ ٹپکا دیں تو اس سے بھی انشاءاللہ مرگی باوقات جو ہوتی ہے یہ جنات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور باوقات یہ مرض بھی ہوتا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا اس کی بیوی یا پھر اس کی بہن کو یہ مرض لاحق ہو گیا اس نے آگے غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کی حضور غوث پاک نے اسے فرمایا کہ اب کے اگر اس پر وہ مری کا دورہ پڑے تو اس کو کہہ دینا اے خانس غوث پاک نے فرمایا عبدالقادر نے فرمایا کہ بغداد سے چلا جا سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ اس طرح کے کلمات ہو غوث پاک نے اشارت فرمایا تو جب دوبارہ اس کو دورہ پڑا اس کی تو اس نے یہی کلمات کہے اور اس کے بعد سے وہ مری کا مرض بغداد سے ایسا مطلب کہ وہ نکلا کہ پھر کبھی لوٹ کرنا ہے جی تو وہ اس حوالے سے ہی کہ باوقات یہ مرض کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ شریر جنات جو ہیں وہ انسان کے ساتھ شرارت کرتے ہیں اس کو تکلیف دیتے ہیں تو اس سے یہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے صحیح یہ بھی ہے کہ مرگی کے دورے والا جو ہے وہ ہر وقت باوضور ہے اس سے بھی انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جی ماشاءاللہ آئیے اب جن حسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخاروں کا کیا جواب موصول ہوا اور ان کا کیا روحانی علاج یہ آئی ہے آپ مبلغی دعوت سنتے ہیں کیا جواب ملا یہ عتیق بھائی کے حوالے سے عتیق بھائی نے اپنے کچھ مسائل کے ساتھ کام اور اپنے بیرون ملک جانے کا تذکرہ فرمایا تھا تو بیرون ملک میں ان کا جانا تو بہتر نہیں آتا کہ اشارہ یہی ہے کہ ان کا جانا بہتر نہیں البتہ ان کے کام اور جو رکاوٹ یہ آجاتی ہیں اس پر بندیش کا اشارہ ہے اسی طرح ہمارے جو دوسرے اسلامی بھائی ہیں سید ازہر صاحب انہوں نے بھی مطبعی کے روزگار کے حوالے سے شکایت کی تھی تو ان کے لیے بھی یہ تھے کہ بندیش کا اشارہ ہے ان دونوں کے لیے ایک وظیفہ میں انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں کہ بہت بھی پیارا ہے کہ ایک بار ایک صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا نے مجھ سے پیٹ فیر لی فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فریشتوں اور مخلوقی جس کی بارکت سے روزی دی جاتی ہے جب صبح صادق طلو ہو تو یہ تسبیح ایک سو بار پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ نعظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ نعظیم استغفر اللہ دنیا تیرے پاس ظلیل ہو کر آئے گی وہ صحابی چلے گئے کچھ مدت ٹھیر کر دوبارہ حضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اس کسرت سے آئی میں حیران ہوں کان اٹھاؤں کان رکھوں سبحان اللہ تو یہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ ان پر کرم ہو جائے گا اس میں بھی نیک نیتی ہو کہ صرف دکھانا نہ ہو کہ مال اتنا آ جائے تاکہ میں دوسروں سے بڑھتر ہی حاصل کروں یا دوسرے جو مجھ سے آگے ہیں تو میں ان سے آگے بڑھ جاؤں یہ نیت نہیں جائے یہ ہو کہ اس کے حلال کی طلب ہو اور اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا بھی مطبع ذہن ہو اور اپنے بال بچوں کی مطبع موتھاجی سے بچانے کا بھی ذہن ہو تو یہ نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے آصف بھائی جن کا بھی روحان علاجات کیا گیا ان کے ساتھ کیا اشارہ آصف بھائی کے جو یہ دورے پڑھتے ہیں ان کی طرف اثرات کا اشارہ ہے ان سے خصوصی مطبع درخواست ہے کہ اپنے بھائی کے لیے تین دین کے مدنی کافلے میں سفر فرمائے اور اپنے بھائی کے لیے دعا بھی کریں وہاں کافلوں میں جا کر کہ مسافر کی دعا قبول ہے اور اس طرح مطبع کہ ہمارے تعویزات کے بستے پر بھی رابطہ فرمائیں وہاں پہ انہیں علاج دیا جائے گا اور پلیٹو وغیرہ کا بھی علاج دیا جاتا ہے انشاءاللہ ان کے بھائی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں انشاءاللہ عثمان بھائی یہ درزی کا کام کریں یا میکینک کا کام کریں عثمان بھائی نے وضاعت ایک چیز کی نہیں فرمائے تھے کہ درزی کا کام کرتے ہیں آیا جینس کرتے ہیں لیڈیس کرتے ہیں یا بچوں کے ہی سیتے ہیں تو کیونکہ بعض ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے مدب کے کپڑے سیتے ہیں یا صرف مطبع کے جینس یعنی کہ اسلامی بھائیوں کے ہیں اور اس طرح عورتوں کے بھی سیتے ہیں اب یہ ہے کہ ان کے لئے تو درزی کا کام ہی بہتر آ رہا ہے تو اگر شریعت کا اگر یہ پاس رکھتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ پریشانی لاکرہ اس نے ذن ہے کہ یہ مطبع کے مسلمان ہونے کے ناتے یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوں گے کہ بعض اوقات جو درزی ہوتے ہیں وہ سننے میں ایسے ہی آیا ہے جو ہے ان کا نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ کپڑا زیادہ مانگوا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کسی کا کپڑا کسی کے ساتھ لگا دیتے ہیں کپڑا یا تو ان سے کوئی گلتی سے کٹ جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ کا کپڑا ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جل گیا چوری ہو گیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تو اس طرح کی بے ایتیاتی اگر کریں گے تو بھاگ ان کے ٹوٹیں گے اور اس طرح مطلب ہی کہ اگر دوسروں سے زائد پاسے لیں گے ان کی کپڑے کی صلاحی اچھی نہیں ہوگی دیان نہیں دیں گے کپڑے کا مینٹیننس نہیں رکھیں گے کہ ان کا کاری کا کس طرح کام کر آیا کیا نہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گے مطلب کہ پیش ہے نظر تو ان کا یہ نقصان ہوتا 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 رہا ہے یہ نے ایک مدنی پول عرض کیا ہے اگر ایسی بے ایتیات ہیں ان کے اگر کار کھانے میں یا ان کی دکان میں ہو رہی ہیں تو اسے یہ دیکھیں اور درزی کا کام جاری رکھیں بیٹے بیٹے سائن بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخارے کیے گئے یاد رکھے گا استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے آئیے مزید آپ کے فون کو اس کی طرف بڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ تعالیٰ میرا نام سلیم رضا خان میری والدہ کا نام امینہ بھی گم ہے میں کراچی علیہ آفت آباد باہول مدینہ سے بات کر رہا ہوں آج اچانک یہ ہے صبح ناشتے کے لئے دوران میری تبیر خراب ہوئی وہ تھندے تھندے پسینے آنے لگے اور مجھ سے ناشتہ بھی نہیں کیا گیا بڑے جھراد ہو گئے تقریباً ایک گھنٹے تک یہی کیسیت رہی اور اس کے علاوہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے میرے پر جادو اگر آپ کو کرایا بہت آزمائش میں رہتا ہوں یہ چک ہے یا شبہ ہے جادو اگر ہے تو اسی کارٹ فرما دیجے اس سے محسوس رہنے کا علاج بتا دیجے اور میں کوئی تھندے تھندے پسینے آتے ہیں آپ کا مسئلہ ہم نے سن لیا ہے استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں مزید کول چلا دیئے میرے گھر میں مجھے جنب بہت تقریف ہوتی ہے میں بہت غصہ کرتا ہوں اور میں جنب گھر کا بہت نقصان کرتا ہوں اس کے لئے مجھے کچھ وظیفہ اتائیں گے آپ کو ضرور اس کا وظیفہ عرض کرتے ہیں نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے توسط سے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس غصے کا علاج اور ایسی مطلب کیفیات کا روحانی علاج عرض کریں گے کہ ان کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت فوائد حاصل ہوں گے مزید کول چلا دیئے سلیم شہداد بھائی نام بتایا آپ نے اس حوالے سے آپ کے لئے استخارہ کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں کہ بکریاں رکھنا آپ کے لئے بہتر ہے یعنی مزید کول چلا دیئے میری والدہ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے ان کے اکثر کندے اور پاؤں میں درد رہتا ہے ان کا نام ہمیرہ ہے اور ان کی والدہ کا نام سیدہ خانم طبیعت اکثر خراب رہتا ہے جسم میں درد رہتا ہے اس حوالے سے روحانی علاج اور استخارہ عرض کرتے ہیں مزید کول چلا دیئے نفیر شاہ بھائی آپ نے اپنی کاروباری پریشانیوں کا بے روزگاریوں کا تذکرہ فرمایا آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بھی روحانی لاجرز کرتے ہیں مزید کول چلا دیئے جن عسائن بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیا جا رہے ہیں اور جنہوں نے روحانی علاج مانگے ہیں ان کو روحانی علاج عرض کیا جا رہے ہیں سب سے پہلے سلیم رضا بھائی ان کو تھنڈے تھنڈے پسینے آتے ہیں گھبرات ہو جاتی ہے اور بیچینی کیفیت ہو جاتی ہے دوسرے یہ سلیم شہزاد بھائی یہ بکنیاں پالنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے استخارہ کرنا ہے اچھا پھر یہ انہوں نے سین بھائی نے اپنی والدہ حمیرہ بنت سعیدہ کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی طبیت خراب رہتی ہے پھر نظیر شاہ بھائی ہیں ان کا ایک وہی مسئلہ ہے جو اومن آج کل مسائل سے جو لوگ گزر رہے ہیں روزگار کی پریشانی معاشی مسائل وغیرہ تو ان کے حوالے سے استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج اشار فرما دیجئے اچھا یہ سین بھائی جو کہہ رہے ہیں غصہ اتنا شدید آتا ہے اتنا شدید آتا ہے کہ وہ نقصان کر ڈال دیں چیرے توڑ پھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لئے کوئی ایسا روحانی علاج کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غصہ ایسا آنا ہی نہیں چاہیے غصہ ایک بے اختیار چیز ہے وہ آئی جاتی ہے لیکن ایسا غصہ کہ جو کسی گناہ کرنے کے بعد ہی ٹھنڈا ہو وہ تو اس کی بہت شدید قسم کی وعید آئی ہے اس کی تو حدیف مبارکہ میں اور روایتوں میں اب غصہ تو ظاہر ہے آئی جاتا ہے لیکن مرد وہ ہے طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پانے میں کامیاں ہو جائے تو اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج کہ ان کا غصہ کنٹرول میں آ جائے انشاءاللہ عزوز جل میں آرد کرتا ہوں اور غصہ ہوتا بھی اکثر اگر نفس کی وعید سے ہو رہا ہے تو یہ شیطانی کی طرف سے اور غصہ آگ سے بھی ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چاہیے انہیں کہ دس مرتبہ جب غصہ آئے جس وقت اس وقت ان کو چاہیے کہ یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھی تہلیم وضوح کر لیں جی 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 کہ غصہ آگے تو اس کو پانی سے تھنڈا کرو سبحان اللہ وضوح بھی کر لیں اور یہ جو وضیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دس مرتبہ پڑھ لیں اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ صرف ایک مرتبہ یا ودودو یا ودودو یہ صرف ایک مرتبہ اول و آخر دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر ایک گلاس پانی یا آدھا گلاس پانی لے لیں اس کے اوپر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ غصہ جو ہے وہ سے فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ابنان بھائی جو ہمارے لاکھ کال تھی وہ انہوں نے اپنے مسئل بیان فرمائے جی میں انشاءاللہ عزوجل ارز کرتا ہوں انہوں نے دانوں کے حوالے سے کہا تھا یہ دانے وغیرہ ہیں دانے پھوڑے پھنسی اس قسم کا اگر کوئی مسئلہ ہے اسلام بھائی کو اللہ عزوجل سے دعا بھی ہے کہ اللہ عزوجل انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے ان کے لئے بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت تمہیں سنت کی مایانہ سالیف مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر دو سو باون کے اوپر یہ روحانی علاج موجود ہیں مہاں سے دیکھ بھی لیجئے گا یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یہ تین مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں جن کے اوپر مطلب دانے وغیرہ ہیں اور یہ پھوڑے پھنسی وغیرہ ہو گئے ہیں تو تین مرتبہ پڑھ جائے تو پھوڑے پھنسی سے اللہ عز و جل شفا عطا فرمائے اللہ عز و جل صحیح جائے تو پھوڑے پھنسی کا مرض ہو جاتا ہے اس کا کوئی پرہیز وغیرہ پی ساتھ پرہیز سے مطالق تو یہ کہ ڈاکٹر سے بھی رجوع فرمائیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے مگر یہ کہ جو ہمارے علم میں ہے اور ہمیں اپنے ہمیس امت کی جو کتاب ہے گھرے لو علاج اس میں بھی بہت سے احتیاطیں موجود ہیں جیسے ملچی والی چیزیں نہ کھائیں گرم چیزیں نہ کھائیں تو گرم چیزیں کھانے کی وجہ ایسے بھی جو ہے چہرے کے اوپر دانے نکل جاتے ہیں اور جسم میں مختلف جگہوں پر یہ دانے غور ہے پھوڑے پھنسی ہو جائے گرم چیزیں کھانے گا ٹھیک وہ طبیعت کے حساب سے اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع فرمائیں جی جی ماشاءاللہ تو آپ نے اپنے مسائل کا روحانی علاج سما فرمائے ساتھ زمین کچھ مدنی پھول بھی آپ نے حاصل کیے ہوں گے اور جن نسائے بھی غصہ آتا ہے جن جن کو غصہ آتا ہے وہ ایک امیر آل سنت کا رسالہ سبان اللہ غصے کا علاج یہ مکتبت المدینہ سے حاصل فرما لیجئے اس کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کے مطالعے سے ایک احساس بیدار ہوگا کہ غصہ کس قدر یہ مطلب کہ ہلاکت خیز ہے اور غصے کی ویسے قتل و غارت کری ہو جاتی ہے غصے کی ویسے تلاقیں ہو جاتی ہیں خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں آپس میں ناراض گیاں ہو جاتی ہیں آپس میں ایسی ایسی دشمنی ہو جاتی ہے جو نسل در نسل چلتی ہے پھر وہ تو اس غصے کو قابو پانے کے لیے آپ اس رسالے کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ عز و جل غصے کی کیفیات پر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے لیے قابو پانا بہت آسان ہو گیا اور جنہوں نے استخارے کے لیے ہم سے رابطہ فرمایا ان کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ ان کے استخاروں میں کیا جواب موصول ہوا اور ان کا کیا روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلیم رضا بھائی انہوں نے فرمایا کہ ان کو تھنڈے پسینے آگئے گھبرات ہو گئی بچے نہیں ہو گئی تو اس کا کیا جواب موصول ہوا ہمارے سلیم بھائی آپ نہ گھبرائیں آپ پہ کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے اور یہ طبیعت کے حساب سے کبھی انسان کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے گزہ کھار لیو اور جس سے ان کا بلیٹ پر شرک باوقات بی پی لو ہو جاتا ہے تو اس لیے مطبع ہو سکتا ہے یہ ہوا ان کے توجہ اس پر نہیں گئی توجہ وہیں جاتی ہے جہاں مطبع کی کسی نے کچھ کر دیا یا تو ایسا نہیں ہے پرحال آپ کے لئے ایک علاج میں پیش کرتا ہوں لا الہ انداللہ ایک سو ایک بار پڑھ کر کسی پانی پر دھم کر کے پیالے پر اور پی لے اور اسی طرح مطبعی کہ اس کو ایک سو ایک بار جو ہے وہ پی لے تو ایک بار کے لیے وہ کافی دنوں تک کافی مطبع چلتا رہے تو یہ ہمارے سلیم رضا بھائی آپ اس طرح یہ عمل کریں اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ نہیں ہوگا اور اگر دوبارہ کبھی اس طرح کافیت ہو جائے تو ایک سو ایک بار لا الہ انداللہ لا الہ انداللہ ایک سو ایک بار پڑھ کریں انشاءاللہ آپ حفاظت سے رہیں گے اس کے بعد سلیم شہداد بھائی جنہیں والدہ کا نام شمشاد بتایا انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا وہ شاید بکڑیاں پالنا چاہ رہے ہیں بکڑیاں پالنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے بہتر آ رہا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ تعویزات اتاریہ کے برستے سے رابطہ کریں اور جہاں بکڑیاں وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں وہاں حفاظتی تعویز رکھا دیں ساتھ میں حقوق العباد کا بھی ظاہر ہے کہ معاملات اس کی مطبع اللہ نہ کرے کیونکہ جانور ہے بدوان نکل گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ جانور بیمار پرنا شروع ہو جائے تو پھر ذہن وہی جائے گا کہ بھئی ہم نے تو استخدار کر رہا ہے تا بہتر آیا تو بہتر تو آیا لیکن اس کے حقوق علی بات کی لازمی ماشاءاللہ بہت اچھا جانوروں کا ہی مطلب ایک حقوق ہے کہ ان کی خدمت کرنا ان کو چارے وغیرہ کا خیال کرنا بلکل اسے کھلایا جائے اس پر پابندیاں نہ ہو جنہوں نے اپنے والدہ کا تذکرہ فرمایا یہ ان کی طبیع خراب رہتی ہے جسم میں تکلیف کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے کیا جواب موصلہ ہمیرہ بیمار پر تحریدہ ان کے لئے بھی یہی ہے کہ ان کی طبیعت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ عمر کا بھی تقاضی ہوتا ہے پھر جوانی میں بے ایتیاں ہوتی ہیں تو پھر بڑی عمر میں آکر کچھ اس کے اثر آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی توجہ شروع میں تو نہیں ہوتی پھر اس کے اثرات بعد میں نبودار ہوتے ہیں تب وہ جھوڑوں کے درد میں یا پھر دیگر بیماریوں میں آ جاتی ہے نہ گھنائیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرما دے گا تو ان کے لئے بھی بہت اچھا وظیفہ ہے اسی طرح جسی کہ لا الہ الا اللہ چھتر بار کاغس پر لکھ کر یا لکھوالیں اور آب زمزم شریف سے دھو کر پیئیں انشاءاللہ حوزی عمرہ سے نشات ملے گی شبخان اللہ اچھے نظیر شاہ بھائی انہوں نے اپنا مصطبع بتایا کام نہیں لگتا ہے کاروباری پریشانی ہے ان کے حوالے سے کیا ہے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہمارے سلسلے میں کام کے حوالے سے روزکار کے حوالے سے یہ پریشانیاں اسی ہیں کہ ایک علمیہ جیسے جو بہت پریشانیاں بچارے یاد لوگ ہیں اللہ کرم فرما دے ان پر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی مدنی پھولے یہ عرض کروں گا کہ بساؤں کا دیسے ہوتی ہے کہ دکاندر کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تو دکھاک اس کے پاس نہیں آتا یا اگر یہ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو سیٹھ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تو سیٹھ واری کر دی تو یوں ہوتا ہے کہ سیٹھ کے کام پوری نہیں ہوتے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوں گے اچھے ہوں گے تو اگر یہ چیزیں ایک جنرل ہی آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو بعض اوقات ایک نوکری اب اس کو چاہیے پچہ زاری نوکری ٹھیک ہے اور اس کو مل نہیں رہی اس کو پندرہ زاری نوکری مل رہی ہے تو وہ اس کو اختیار نہیں کرتا اس کو وہی پچہ زاری نوکری چاہیے اسی طرح دینے بلے اس میں کئی اس کے سال گزر جائیں جی جی وہ اسی طرح جیسے ایک مثال ہے کہ کوئی بھی رکشہ سواری ہے یا کوئی بھی سواری پر لے جانے مالا ہے آپ انہیں کہیں کھڑے ہوں گے نہ تو آپ ان کے پاس جائیں تو آپ سے اتنے پیسے مانگیں کم کرائیں گے کم نہیں کریں گے لیکن سالہ دن وہ کھڑے رہ جائیں گے دس بیس اوپے کم کرنے کے لیے ان کا ذہن نہیں بن دا اسی طرح یہ تو کیا نزیر شاہ بھائی کے حوالے سے ان کے پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اگر یہ چاہیں تو ان کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں میں ان میں درخواست کروں گا پنگانہ نماز کی پابندی کریں اگر نماز کی پابندی کرتے ہیں تو بعد جماعت نماز کی پابندی کریں اللہ کرم فرمائے آپ پہ اور نزیر بھائی کے لیے بہت آسان سا وظیفہ دے دیتے ہیں روزانہ اثر کی نماز کے بعد بھی یہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یہ نماز پڑھ کر جان پڑھئے وہیں بیٹھے رہیں بعد جماعت لگ انشاءہ اثر سے مغرب اثر کے بعد سے شروع کرنا ہے اثر کی نماز کے بعد سے شروع کرنا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی پھر یہ اپنی آجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اللہ ان پر کرنے فرمائے آپ نے استخاروں کے جواب بھی سنے جن حسین بھائیوں کو روحانی علاج درکات ہے ان کو روحانی علاج بھی عرض کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا رب العالمین و تفیل رحمتا للعالمین صل اللہ علیہ وسلم جن پریشان حالوں مصیبت زدوں ہم کے ماروں نے ہم سے رابطہ کیا سب کے مصیبتیں پریشانیاں غمدور فرما دے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ صحیحت نافع عطا فرما دے اللہم غفر لی و لکل مؤمنین و مؤمنہ آمین بجاہ النبیه الامین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم علی محمد صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم